رسول اللہ اور اس سلسلے میں صحابہ کرام سے لے کر بزرگان دین کے ہمارے زمانے کے اور اس درمیان کے جو کچھ بھی واقعات ہیں بہت سارے علماء کرام نے اپنے اپنے زمانے کے واقعات حادثات اس دعا کے تعلق سے لکھے ہیں فلاں کے ساتھ ایسا ہوا تو یہ کیا اور ایسا ہو گیا اور وہ ایسا ہو گیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا ایک تو ایک صحابی بیان کرتے ہیں رسول اکرم سے اور محدثین اکرام کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے تو دعا صحیح ہے جو آداب ہم نے بتلا ہے کہ ان آداب کے ساتھ آپ دعا کریں پڑھیں اگر ان کی رعایت آپ کریں گے اور اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے اور وہ پریشانی آپ کو ختم بن جائیں گے آج ہم نے ایک اور دعا آپ کے لیے انتخاب کی ہے حضرت ابور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح حدیث ہے حضرت امام مالک نے موتا میں امام ترمزی اور امام نسائی نے اپنی اپنی سنن میں اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے حضرت ابور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول رات مجھے بہت تکلیف ہوئی آپ نے پوچھا کیا ہوا تھا اس نے کہا کہ کسی بوزی جانور نے مجھے ڈنک مار دیا تھا جس سے بے چینی بے انتہا کی تھی بڑی تکلیف ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم شام کو ایک دعا پڑھ لیتے ہیں تو تمہیں کوئی موزی جانور نہ ستاتا ڈنک مارتا اور تم اس تکلیف سے محفوظ رہتے ہیں اس نے کہا اللہ کے رسول وہ دعا کیا کونسی ہے آپ نے فرما اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من شر ما خلق میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے تمام اور پورے کلموں کے وسیلے سے ان تمام مخلوقات کے شر سے جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے کتنی حظیم دعا ہے زمین میں آسمان میں ہزار و مخلوق ایسی ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے ڈنک مار سکتی ہے نقصان پہنچا کر ہمیں زخمی کر سکتی ہے اس میں وہ جانور جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں جن کو ہم درندہ کہتے ہیں وہ جانور جو ہمارے مکانوں میں رینگتے پھرتے ہیں سان بچھو اور دوسرے جن کے زہر سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ سب بھی داخل ہیں اور وہ بھی داخل ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے اعوذ بکلمات اللہ تاماتی من شر ما خلق جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے مخلوق پیدا کی ہے آسمان میں زمین میں آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے پیدا تو اسی ہی نہیں کیا ہم کو قضاء الہی سے یا ہماری غلطی سے ہماری کوتاہی سے شیطان کی شرارت اور نفس کی بدعمالی سے اگر کسی مخلوق کے ذریعے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ہماری شامت اعمال ہے لیکن اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اس سے بچنے کا طریقہ یہ بتلایا ہے کہ آپ شام کو یہ دعا پڑھ لیں یہ دعا کم سے کم تین بار آپ پڑھ لیں شام کب ہوتی ہے ہمارے بہت سارے بھائی یہی پوچھتے ہیں کہ شام کا مطلب کیا ہے عشاء کے بعد نہیں شام شروع ہوتی ہے مغرب سے مغرب کی نماز پڑھی ہے آپ نے مغرب کی نماز کے بعد جو آپ فضیفہ پڑھتے ہیں جو دعائیں پڑھتے ہیں اسی کے ساتھ آپ اس دعا کو حضور قلب کے ساتھ دل میں اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے جس کے لئے آپ پڑھ رہے ہیں کوئی موزی جانور کوئی بھی کسی بھی طرح کی بلا مصیبت وبا کوئی وائرس آپ کو نقصان نہ پہنچا ہے یہ دل میں آرزو ہے تمنا حالی رب الزت دل کو دیکھتا ہے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے اور آپ نے یہ دعا پڑھ لی ایسے ہی اب اس رات میں آپ محفوظ ہو گئے یہ آپ کا حفاظتی بندوبست ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لئے عطا فرمایا گیا ہے آپ نے بین فرمایا ہے اور پھر اب صبح ہوئی صبح کی نماز پڑھی آپ نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جو دعائیں مسنون ہیں نماز کے بعد پڑھنے کی وہ دعائیں آپ نے پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی آپ نے تین بار ایک وہ دعا جو اس سے پہلے بطل آئی تھی بسم اللہ اللذی لَا يَذُرُّ مَعَسْمِهِ شَيُّنْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا اور پھر یہ دعا پڑھ لی اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَاتِ مِنْ شَرِمَا کم سے کم تین بار آپ پڑھ لیجئے حضورِ قلب کے ساتھ مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ سارے دن آپ ہر طرح کے موزی جانور انسان درندے چندے شیطان کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے یہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے جو حدیث ہم نے آپ کو سنائی حضرت ابو رہا کی اس میں تو صرف شام کا ذکر ہے لیکن بعض دیگر روایتوں میں تبرانی وغیرہ کی صبح کا بھی ذکر ہے صبح اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو دن بھارہ آپ محفوظ رہیں گے تو صبح شام کی یہ دعائیں آپ کو ہر طرح کا اتمینان دلاتی ہے ٹینشن سے دور رکھتی ہے آپ کو چنتہ سے مک کرتی ہے آپ کو ہر طرح کی پریشانی سے بچاتی ہے کیوں نہ کریں عمل کیوں نہ یاد کریں اس دور اور کیوں نہ پڑھیں اور اگر نہیں پڑھتے ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر ہائے وائے مت کرو پھر اللہ رب العزت سے شکایت مت کرو اسلام کو مورد اعظام نہ ٹھائرہ ہو اسلام نے تو بتلا دیا تھا رسول اکرم نے فرما دیا تھا اللہ تعالی نے پہلے سے یہ نسخہ اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا تھا پھر ہم اس پر عمل نہ کریں تو یہ خرابی ہماری ہے کوتائی ہماری ہے غلطی ہماری ہے ہم اس کو مانے تسلیم کریں اور غلطی مان کر پھر سے ایک بار تیار ہو جائیں غلطی کو صدہرنے کے لئے اب سے ہم ہمیشہ اس دعا کو صبح اور شام پابندی سے پڑھیں گے اور ہر طرح کی بلہ اور مسئیبت سے محفوظ رکھنے کا جو انتظام ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس پر عمل کریں گے اللہ حرب العزت ہمیں اور آپ کو نہیں قبل کرنے کی تو فیقہ دا فرمائے دیکھتے رہے کریم ٹی وی اردو